بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی پروگرام جو اویلیول ہے اس ٹائن جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم کسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم کسٹ کی فگر نہ کریں پھر تو پروگرام ہزاروں ہیں دنیا بہت بڑی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ پروگرام بتاؤں وہ پروگرام دوں جو کم کسٹ کے اندر ہو اسی کے اندر میں نے چوز کیا ہے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کو جس کے اندر کل عبادی اس ٹائن دو لاکھ بھی نہیں ہیں اور یہ بہت ہی لو کسٹ آف لیونگ کے ساتھ ہے یعنی کہ فر ایکزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی آپ نے کوئی بیسمنٹ ہوتی ہے اٹھارہ سو سے دو ہزار میں اگر آپ لیتے ہیں تو یہاں پر وہی ون تھاؤزن میں ہو جاتی ہے تو آدھی ہے کسٹ آف لیونگ اس کے علاوہ آئیلڈ جو ہے وہ اکثر کاموں کے اندر مست ریکوائر نہیں ہے اور اگر کہیں ریکوائر ہے تو وہ فور بینڈ سے بھی اسے قبول کر لیتے ہیں اس کے علاوہ سی آر ایسکور نہیں قبول کرتے اس کی کوئی بحیث آپ سے نہیں ہے آپ کو میں بھی لے کے جاؤں گا کہ پوزیشن کیا ہے پورے سال کی اس کے علاوہ جو ایج ریمٹ ہے وہ ایٹین یئر سے ففٹی نائن یئر تک ہے یہ بہت بڑی ایج ریمٹ ہے ایج ریمٹ کوئی بھی نہیں دے رہا دنیا میں پوری ٹھیک ہے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ سکلڈ ورکر سٹریم کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری سٹریم ہیں جب آپ اپنی پروفائل بنانے کے لیے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ میں جائیں گے تو جب آپ اس کی پی این پی پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز کھل جائیں گے آپ نے سریکٹ کرنا ہے کون سا پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ سکلڈ ورکر سٹریم کیونکہ بہت ساری سٹریمز ہیں جو سٹیڈنٹس کے لیے ہیں بہت ساری سٹریمز ہیں جو یورپینز کے لیے ہیں یا بہار کے لوگوں کے لیے ہیں یا مخصوص کنٹریز کے لیے ہیں یا پھر جو اندر رہ رہے ہیں کینیڈا میں جو پرنس ایڈورڈ میں رہ رہے ہیں ان کی لیے ہیں یا ان کا ایکسپرینس لے کر لکھے رکھے ہیں ان کی لیے ہیں لیکن اگر آپ کینیڈا میں نہیں گئے یا آپ وہاں نہیں رہتے کینیڈا سے باہر رہتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں بنگلدیش میں نیپال بھڑان میں فلیپین میں تو پھر آپ کو بتا دیا میں نے کہ آپ سکلڈ ورکر سٹریم کے ذریعے ہی اپلائے کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر جو چیزیں میں کو دکھانے جا رہا ہوں وہ اب آپ نے غورت دیکھنی ہے تاکہ ہم سکرین پر جا کر ان تمام چیزوں کو دیکھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی اسسمنٹ کرنی ہے ہم بات کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر پی ای آئی پی این پی ایکسپس انٹری میں جو بتا رہے ہیں بہت پہلے بتا رہے ہیں کہ بہت سارے پی این پی ایسی ہیں جس میں جاب آفر ریکوائر ہوتی ہے پی این پی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جاب آفر کے ساتھ ہی آئیے لیکن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ اپنی ایکسپریشن آف انٹریس جمع کرانے جا رہے ہوں گے آن لائن ورچولی ان کی ویب سائٹ کے اوپر اس وقت آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ رکاوٹ آئے گی کہ میرے پاس تو آفر ہی نہیں کوئی نہیں جاب کی تو لہٰذا وہ آپ سے مانگ ہی نہیں رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو انہوں نے راستہ کھول دیا نمبر ون نمبر ٹو سب سے بڑا جو انہوں نے راستہ کھول دیا ہے وہ یہ ہے کہ دو باتیں ایک انہوں نے کہا کہ انٹری بناو ہم آپ سے جاب آفر نہیں مانگ رہے نمبر ٹو انہوں نے کہا انٹری بناو ہم آپ سے ایڈوانس تو کوئی فیس نہیں مانگ رہے تو نہ کوئی ایڈوانس فیس ہے نہ ہی کوئی اس کی کوئی جاب آفر ہے تو دو رکاوڈ نے دو رو گئی ہیں وہ جو آپ کہتے ہیں کہ فراوڈ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے پیسے نہ فس جائیں تو دونوں باتیں تو ہوئی نہیں رہی بکوس آپ کچھ ان کو پیسے دے ہی نہیں رہے جب ان کو دے ہی نہیں رہے تو فس گیا گیا یہ کلیر ہو گیا اب نیچے آجائیے آپ جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیچے آ کر آپ نے جو چیز چیک کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لنکیج ہوگی پروفائل سے ایکسپرس انٹری سے یس ہوگی کنیکشن ٹو پروینس نو جوب آفر نو ایکسپرس انٹری وغیرہ یہ چھوڑ دیجئے میں آپ کو جو لکے آ رہا ہوں یہ کہ آپ اپنا فیکٹرز کو نوٹ کر لیجئے جس کے بارے میں آپ ایک دم سوال کرتے ہیں تو وہ آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ نے کسر دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایج کے جو جو فیکٹرز ہیں جو ایج کی جو پوائنٹس وہ بیس پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے لینگویج کے بیس پوائنٹ ہیں، ایجوکیشن کے پندرہ پوائنٹ ہیں، ورک ایکسپریننس کے پندرہ پوائنٹ ہیں ایمپلائیمٹ کے پندرہ پوائنٹ ہیں، ایڈاپٹویلیٹی کے پندرہ پوائنٹ ہیں اور یہ توٹل یہ سو پوائنٹس کا معاملہ ہے۔ ایج ٹھیک ہو گیا یہاں پر age factors کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو میں پہلے انفارم کر دوں کہ اگر آپ 18 سے 24 سال ہیں تو 7 پوائنٹ ملیں گے اگر آپ 24 سے 29 سال کے ہیں تو 20 پوائنٹ ملیں گے یہ سب سے بڑا نمبر ہے اگر آپ 30 سے 44 سال کے ہیں تو 15 پوائنٹ ملیں گے اگر آپ 45 سے 49 سال کے ہیں 10 پوائنٹ ملیں گے اگر آپ 49 سال سے بڑے ہیں تو آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا مگر آپ اس گیم کا حصہ رہ سکتے ہو تو آپ اس کے اندر رہ سکتے ہو تو 49 years تک آپ کو سکور اچھا خاص مل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آگے بڑھئیے اس کے بعد ہم language کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ لے آتے ہیں 9-10 band تو آپ کو 20 پوائنٹ پورے مل جاتے ہیں اور اگر آپ نیچے آتے رہتے ہو تو آپ کو سکور کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ below آتے ہو تو وہ سکور کم خدم کر دیتے ہیں اب اس کا بھی حل ہے آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا Education کے حوالے سے سمجھ لیجئے گا کہ اگر آپ Masters ہیں تو آپ کو 15 پوائنٹ ہیں Post-Secondary degree ہے 12 پوائنٹ ہیں Post-Secondary diploma ہے 10 پوائنٹ ہیں اگر آپ High School ہیں یعنی کہ آپ Interpass ہیں تو پھر آپ کو پوائنٹ نہیں ملیں گے مگر آپ کے اندر پیسر آ سکتے ہو Experience کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے اگر آپ نے 6 سال زیادہ کام کیا ہوا ہے تو 15 پوائنٹ ہیں 4 سال والے 4 سال والے 15 پوائنٹ 2 سال والے 10 پوائنٹ 1 سال والے 5 پوائنٹ اس طرح آپ 15 پوائنٹ اس میں سے بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے Community endorsement اگر وہاں سے آتی ہے letter آتا ہے تو کہتے ہیں Working in PIE اور Job Willet Permit اگر مل جاتا ہے آپ کو 5 پوائنٹ ہے اس کے Job offer Related to Field of Study 5 پوائنٹ ہیں اس طرح سے اس چیز کے بھی پوائنٹ مل سکتے ہیں بارال کسی ٹائم بھی کوئی چیز کام آ سکتی ہے اچھا اب یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ number of issued invitations جو ایشو ہی ہیں جو جنہوں کو دی گئی ہیں تو یہاں پر آپ کو پوری تفصیل دے رہا ہے بارہ اکیس دوہزار تیس چھبیس گیارہ تیس کو سکسٹی نائن گیارہ سولہ کو ایک سو چونتیس اچھا آپ کو یہی چیز یہاں سے دکھا دیتا ہوں جو ان کی اوفیشل ویب سائیڈ ہے پرس ایڈوٹ کی یہاں پر دیکھئے کہ پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹ کے ساتھ دیکھئے گا کہ ایک انیس ایک دوزار تیسو کیا ہوا کہ 62 پوائنٹ کے اوپر دو سو سولہ لوگ کو بلائے گئے ایڈریشن ٹوٹل آور لاسٹ ٹوال مانس ٹھیک ہے ستر پوائنٹ کے اوپر بھی گیا باون پوائنٹ کے اوپر بھی گیا بہتر پوائنٹ کے اوپر بات یہ ہے لینا کوئی مسئلہ ستر پوائنٹ انہیں نے میکسیمم رکھا ستر پوائنٹ لینا ایڈریش کی بات بات کر رہا ہوں وہ تو بہتر بھی 80 بھی ہے 82 بھی ہے 85 بھی ہے لیکن 70 پیچھتر سکور نورمیلی لوگ لے لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ eligible ہی ہوتے وے نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے پی این پی کی فیس ہے 300 ڈالر تو وہ میں آپ کو انفرم کر دوں کہ اس اس کو مکس مت کیجئے گا یہاں پر اس کی جو افیشل ایب سائیڈ ہے اس پہ جا کر آپ پرنس ایڈورڈ آئرلینڈ ڈاٹ سی اے کھولیں گے تو آپ کو سوال کریں گے آپ میں ہمیشہ آپ کو افیشل ایب سائیڈ کیوں دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ بات کنفرم کر لیں کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ اس کی اتھنٹیسٹی کیا ہے وہ کیسے تھنٹک ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ پڑھتے ہیں there is no fee to create an expression of interest profile یہاں مطلب ہوا clear ہو گیا آپ نے فیس نہیں دینی ہے جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے مطلب پرنس ایڈورڈ کہہ رہا ہے جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے اپنی لوگان آئیڈی بنائیں گے اپنی کلیر ہو گیا اگر آپ سیلیکٹ ہو گئے to apply for nomination by PEI there is a non refundable fee of 300 canadian we accept mastercard کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر آپ جیت گئے اگر آپ سیلیکٹ ہو گئے ہمارے پاس اور ہم آپ کو لیٹر دیں گے اس لیٹر کے 600 پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد رہ گیا جائے گا تو کہتا ہے کہ ہم آپ سے 300 ڈالر لیں گے ٹھیک ہے اب انہوں نے non refundable کیوں بولا کیونکہ اگر آپ نے کچھ چیزیں کو نہیں بتائیں medical کی police کی banking کی اور تکلیف نہیں بتائیں تو اگر آپ کسی اور وجہ سے اڑ گئے تو آپ ان پر نہ ڈالو کہ جی وہ ایفر کٹی رہی ہے بیماری بیماری خطرناک لگی ہے ہیپر ایپر آپ جب داخل ہوں تو آپ اپنی اسیسمنٹ کر جائیں ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے تمام بریفنگ کیوں دیتے ہیں آپ تاکہ آپ غلط apply نہ کرو ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ بھئی یہ factors ایسے ہیں آپ کے پاس احتیمام چیزیں ہیں یہ غلط اور یہ اچھا آپ کے ساتھ چل رہا ہے وہ تمام چیزیں جب clear ہو جائیں آپ اپنی nomination میں آ سکتے اسے nomination میں آئیے nomination of interest لیجئے PNP کی fees بھیر اس کو اکھٹا کیجئے اس کو ڈالیئے اچھا ایک پاس میں inform کر دوں IELTS کے حوالے سے تاکہ وہ clear ہو جائے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن اگر آپ نے apply کی اور آپ نے employer سے یہ فارم بھروا لیا تو دماغ میں رکھئے کہ آپ کو IELTS کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ بغیر لمیا کے اس کی جان چھوڑی جائے گی اس سے بڑی آفر جو ہے اور کیا ہی ملے گی آپ کو لیکن جب اس میں آپ کودیں اس میں جانا فری ہے تو اس سے پہلے اپنی مفصل اور جب کرنے لگے ہو کہ آپ کریں گے تو پھر میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایک پرنس ایڈورڈ کو مت رکھیں پھر آپ سارے سوگو رکھیں ان کے طوام پر گرام پر ٹیش کرتے بی سی ڈی ای تو کہیں اور آپ کا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ پرنس ایڈورڈ کو لاکھے چھوڑ دیں کہ میرا ہوتا ہی